اسلام علیکم سنگائی نہ جاملہ یہ آپ کے روٹی کے اوپر بھی لگتی ہے باقی کھانوں کے اوپر بھی لگتی ہے فنجائی جب آپ بات کرتے ہیں یعنی جب آپ جمعہ بات کرتے ہیں تو اس کو فنجائی کہتے ہیں اور جب آپ سنگل بات کرتے ہیں تو اس کو آپ فنجس کہتے ہیں فنجائی و منسZeگ اشکال و مرتب no Material فہر ، وہ Eduardo فستان وقت در ہواچใت مسئلے کے много مرتب فنجائی یا اور اس پہلے کلاب وہ مامش فستان تو آنچکالے فنجائی غرور مرم گیا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ فنجائی کا سٹرکچر ہے مشروع ٹائپ ایک فنجائی ہے تو پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ فنجائی جو ہے اس کو علیدہ کینگڈم نہیں دیا ہوا تھا آج فنجائی کا علیدہ کینگڈم ہے سب اس سے پہلے آج سے کئی سال پہلے فنجائی جو تھی ان کا کوئی علیدہ کینگڈم نہیں تھا بلکہ وہ پلانٹ کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی کیونکہ دیکھنے میں پودوں کی طرح ہوتی ہیں لہٰذا ان کو پلانٹ کے ساتھ ہی گروپ میں رکھ دیا گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہوتی گئی لوگوں نے فنجائی کو سٹڈی کرنا سٹارٹ کیا تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ فنجائی جو ہیں وہ عام پودوں کی طرح سے نہیں ہیں بلکہ ان کی سیل وال سے لے کر انٹرخوراک حاصل کرنے کا طریقہ ان کا رپوریکشن کرنے کا طریقہ ان کے یوزز ہر چیز جو ہے وہ پودوں سے کافی حد تک مختلف ہے صرف شکل کی ویس پر یہ کافی حد تک کودوں سے ملتی چلتی دکھائی دیتی ہیں لگتا ہے کہ یہ پلانٹ ہیں لیکن اندر کے سارے کریکٹرز جو ہیں وہ پلانٹ کی نسبت اس کے مختلف ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز جو دیکھی گئی کہ ان میں کیا فرق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کی سیل وال کس چیز کی بنیوی ہوتی ہے وہ بنیوی ہوتی ہے سیلولوس کی جو کی ہے اس کی سیل وال کو اسٹیبلٹی دیتی ہے اس کو ریجڈ بناتی ہے اس کو پلانٹ کی شکل کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں فنجائی کی تو فنجائی کے کیس میں جو سیل وال ہوتی ہے وہ کس چیز کی بنیوی ہوتی ہے وہ بنیوی ہوتی ہے کائٹن کی کائٹن کیا ہوتا ہے کائٹن ایک ایسا میٹیریل ہے جو کہ سیلولوس کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے فنجائی کی سیل وال کو زیادہ سٹیبلٹی دیتا ہے اور زیادہ حد تک اس کو انوارمنٹل ایفیکٹ سے محفوظ رکھتا ہے آپ دنیا میں جہاں پہ 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 فنجائی دیکھیں گے وہ آپ کو پودوں کی طرح کی نظر آئیں گی لیکن سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے انتہائی کم یا انتہائی چھوٹے سائز کے جو پودے ہوتے ہیں وہ فنجائی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو پہلے فنجائی کو جو ہے وہ پلانٹ کینگڈم کے اندر رکھا گیا کیوں رکھا گیا کیونکہ اس کو جانکہ اب ٹھیک ہے اس کو کہا گیا Platform پودے کی ایسیEuڈی جس کی کوئی نمائیا جو ہے وہ اس کی کوئی جڑڈ نہیں ہوتی شاخی نہیں ہوتا کوئی رکھا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کوئی رکھن ہوتا نہیں ہوتا تصویر میں حقaking تصویر طرح iuk κرم جانے یہ بہت اپ مختلف ہے اوری صفاتے ہے جو کی آپ کو قبول کر رکھا ایک quantoش طرح آئیں گیا لیکن آج کے دور میں فنجائی کو کہا جاتا ہے کہ یہ پودوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اپنی ہی دنیا ہے لہٰذا ان کو ایک الگ گروپ کے اندر ایک الگ کنگڈم کے اندر رکھا گیا ہے اس کنگڈم کا نام ہے کنگڈم فنجائی about 90,000 فنگل سپیشیز have been discovered اب تک ریسرچ کر کے 90,000 کے قریب فنجائی کی مختلف شکلیں دریافت ہو چکی ہیں however some estimate of total number suggest that 1.5 million species may exist تاہم کچھ calculations یہ بتاتی ہیں کہ 1.5 million کے قریب سپیشیز دنیا میں exist کرتی ہیں جن کو ابھی تلاش کرنا باقی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ڈوین اور فنجائی کے فنجائی جو ہیں ان کو آپ کتنی ڈوینز میں یا شکل یا آپ اقسام میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی فنجائی کو آپ ڈیوائیٹ کرتے ہیں چار ڈوینز کے اندر پہلی ڈوین جو آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں ڈائیگو مایس سیڈز ٹھیک ہے جن لفظ ہے ڈائیگو مایس سیڈ بریڈ مولڈ یعنی مولڈ مین فنجائی مولڈ جو ہے وہ فنجائی کی ایسی ٹائپ ہے جو کہ ملٹی سلولر ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں مولڈ تو جو آپ کی بریڈ کے اوپر روٹی کے اوپر ڈبل روٹی کے اوپر جو فنگس لگ جاتی ہے جب وہ کافی دن کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو تو اس کے اوپر جو فنگس لگ جاتی ہے وہ زائیگو مایس سیڈ کے لاتی ہے زائیگو مایس سیڈ کے لاتے ہیں بریڈ مولڈ اور اس کی اوپر میں آتا ہے رائزو پس سلونی فائے رائزو پس سلونی فائے ایک فنجائی ہے جو کہ آپ کی روٹی کو یا آپ کی بریڈ کو خراب کرنے کا کام کرتی ہے اگر آپ اس کو کافی دن تک رکھ دیں تو اس کے اوپر جو فنگس لگتی ہے وہ رائزو پس سلونی فائے ہوتی ہے اس کو آپ بریڈ مولڈ بھی کہتے ہیں اور اس کی ڈوین ہوتی ہے زائیگو مایس سیڈ دوسری جو ڈویئن ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں اسکو مائل سیٹ اور اس ڈویئن کو آپ کہتے ہیں سیک فنجائی یعنی یہ آپ کو ایک سیک کی طرح کی اخلاق میں یعنی آپ سیک کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اُبھار میں جو سٹرکچر ہوتا ہے اس ٹائپ میں آپ کو نظر آتی ہے تو آپ نے یاد کیا کرنا ہے کہ زائگو مائل سیٹ کا دوسرا نام کیا ہے بریڈ مول اسکو مائل سیٹ کا دوسرا نام کیا ہے سیک فنجائی اس کے بعد جو آپ کے پاس تھر ٹائپ آتی ہے بیسیڈیو مایسیٹ بیسیڈیو مایسیٹ کا دوسرا نام ہوتا ہے کلپ فنجائی یعنی جو آپ کو مشروع کی ٹائپ کی فنجائی نظر آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں بیسیڈیو مایسیٹ تو آپ نے صرف ان کی چاروں کے نام یاد کرنے ہیں کہ گروپس کے کیا کیا نام ہے اور اس کو دوسرا الفاظ میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو چوتھی کلاس آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کائٹرائیڈو مایسیٹ شروع کیطریو مائسیڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سبسے سے زیادہ فنجائی بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو سب سے زیادہ فنجائی بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا بڑا امپورٹ ایم سی کیو ہے وہ کونسی کلاس ہوتی ہے زائیگو مائسیڈ ہوتی ہے یا ایسکو مائسیڈ ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو ہوتی ہے جو سبسے فنجائی ہے جو ہوتی ہے یہ لفظ نکلا ہے کائٹرائیڈ سے کائٹرائیڈ کیا ہوتے ہیں جو پروٹوز آوالائک سٹرکچر ہوتے ہیں پروٹوز آوال کا مطلب ہوتا ہے جو امیبا پیرامیشیم جو چھوٹے جاندار پانی کے اندر جو جاندار پائے جاتے ہیں یہ اس طرح کی فنجائی ہوتی ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ اسٹرکچر بھی دکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے جو امیبیا لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو پانی کے اندر آپ کو تیرتا وہ نظر آتا ہے اس ٹائپ کی جو فنجائی ہوتی ہے اس کو آپ کائٹرائیڈ آوائی سٹیٹس کہتے ہیں سو آپ نے یاد صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے دوسرے نام یاد کرنے ہیں اور ان کے کلاسز کا نام یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ہیبیٹیڈ ہیبیٹیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے رہنے کی جگہ مسکن جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں یعنی فنجائی جو ہے وہ کس طرح کی جگہ پہ رہنا پسند کرتی ہیں کس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ گروہ کرتی ہیں تو فنجائی آر پرائیمریلی ٹیریسٹریل آرگنیزم یعنی فنجائی جو ہیں وہ ٹیریسٹریل ہوتے ہیں ٹیریسٹریل کیا ہوتے ہیں ایسے جاندار جو کہ موشلی ڈیم جگہ پہ پائے جاتے ہیں ڈیم کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑا سا نمی والے علاقہ پہ پائے جاتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ٹیریسٹریل آرگنیزم فنجائی ہمیشہ جس جگہ پہ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اگر آپ روٹی بھی رکھیں تو روٹی پہ بھی فنگس تب لگتی ہے جب اس پہ نمی پیدا ہوتی ہے اگر آپ برےڈ رکھیں برےڈ پہ بھی فنگس نمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو فنجائی نارملی گروہ کرتی ہیں ٹیریسٹریل انوائرمنٹ کے اندر آل دو آفیو آر فریش وارٹر جو نمی والا نمی ہے وہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے کوئی سمندر کا پانی ہوتا ہے کوئی دریا کا پانی ہوتا ہے کوئی آپ کا فریش وارٹر ہوتا ہے تو ہر طرح کے پانی کے اندر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی فنجائی جو ہے وہ گروہ کرتی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ نوے ہزار کے قریب فنجائی اب تک ڈسکور ہو چکی ہیں اگرچہ افیو آر فریش وارٹر بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو کہ تازہ پانی کے اندر رہتی ہیں یا سمندر کے اندر رہتی ہیں نورملی دی آر فاؤنڈ اندہ موائس ڈیم پلیسیز اینڈ ڈی کمپوزنگ اورگینک میٹر نورملی یہ کہاں پائی جاتی ہیں نمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور ڈی کمپوز کرتی ہیں اورگینک میٹر کو اورگینک میٹر کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آپ کھوڑا کرکڑ یا جو بھی آپ چیزیں کھانے پینے کی پھینک دیتے ہیں ان چیزوں کو دی کمپوز کرنے کا کام یا توڑ پھوڑ کرنے کا کام کون کرتا ہے وہ آپ کی فنجائی کرتی ہیں مینی آر پیتوجینک بہت ساری فنجائی ایسی بھی ہیں جو کہ آپ میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں آپ میں انفیکشنز پیدا کرتی ہیں جیسا کہ آپ کے فنجائی ہے کانڈائیڈا الویکن کانڈائیڈا الویکن کیا کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی یہ جو جگہ ہوتی ہیں یہاں پر انفیکشن پیدا کرتی ہیں کیا ہے انگوٹھے کی سائٹ پیدا کرتی ہے اسی طرح سے پاؤں کی سائٹس ہوتی ہیں یا یہ بھلی سائٹس ہوتی ہیں ان جگہوں پہ وہ انفیکشن پیدا کرتی ہیں normally وہ اس جگہ پہ انفیکشن پیدا کرتی ہیں انگلیوں کے درمیان میں یہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پیدا کرتی ہیں مینی آر پیتوجینک پیتوجینک کا مطلب ہے بیماری پیدا کرنے والی انفیکٹ پلانٹس انیمالز یہ پودے اور جانور اور انسانوں میں بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے اکثر پلانٹس جو ہیں وہ فنجائی کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور یہ آپ کے کمپیرزن کے حوالے سے بڑی امپورٹن ہے ایک لفظ ہے مائکورائزا اور دوسرا لفظ ہے لائکنز ان دونوں میں بڑا امپورٹن فرق ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے مائکورائزا کیا ہوتے ہیں مائکورائزا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی فنجائی جو کہ پلانٹس کے ساتھ مل کر رہتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں مائکورائزا اس کے بعد آ جاتا ہے لائکنز لائکنز کیا ہوتا ہے لائکنز میں آپ کی فنجائی جو ہے وہ یا تو الی کے ساتھ مل کر رہتی ہے یا بیکٹیریا کے ساتھ مل کر رہتی ہے بیکٹیریا کی ایک خاص قسم جس کو آپ سیانو بیکٹیریا کہتے ہیں سائینو بیکٹیریا کہتے ہیں اس کے ساتھ مل کر رہتی ہے سائینو بیکٹیریا یہاں że میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ phytogenic bacteria ہوتے ہیں یا سرعج کی روشنی میں اپنے خوراخو تیار کرتے ہیں آکسیجن ان کو ضروری ہوتی ہے پانی ان کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سو اگر فنجائی پلانٹ کے ساتھ مل کر رہے گی تو اس کو آپ مایکورائزا کہیں گے اور اگر فنجائی الگی کے ساتھ مل کر رہے گی تو بھی آپ اس کو لائکن کہیں گے یا فنجائی سائنو بیکٹیریا کے ساتھ مل کر رہے گی تو بھی آپ اس کو لائکن کہیں گے اگر یہاں پہ سائنو بیکٹیریا کی جگہ سمپل بیکٹیریا لکھا ہوگا تو وہ لائیکنز نہیں ہوگا لائیکنز میں ہمیشہ جو فنجائی ہے وہ یا تو الگی کے ساتھ ملے گی یا وہ سیانا بیکٹیریا کے ساتھ مل کر رہے گی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر رہے دونوں کے ساتھ ایک وقت میں مل کے نہیں رہتی یا تو الگی کے ساتھ مل کر رہے گی الگی کیا ہوتی ہے الگی کا مطلب ہوتا ہے کائی جو آپ کو گرین گرین پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ جو گرین گرین سے آپ کو ایریا نظر آتا ہے وہ بیسکلی الگی ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے فنجائی ہوتے ہیں وہ الگی کے ساتھ بھی مل کر رہتے ہیں یا وہ بعض اوقات سائنو بیکٹیریا کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں سنبیوٹکلی رہتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں لائکنز تو یہ ڈیفرنس تھا مائکورائزا اور لائکنز کے درمیان یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے شورٹ پسچن میں اس کے بعد ہے فنجائی آلسو آر فاؤنڈ اپر پورشن آف مینی پلانٹس اپر پورشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے مائکورائزا پڑا ہے کہ ویسکلر پلانٹس کیا ہوتے ہیں جن کے جڑ تنا پتے پرابر ہوتے ہیں ان کو آپ ویسکلر پلانٹس کرتے ہیں اچھے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں تو فنجائی کیا کرتی ہے جب فنجائی پودے کے ساتھ مل کر رہتی ہے یہ پودہ ہے تو فنجائی پودے کے تنے کی بجائے پودے کی جڑیں اور شاخوں کی بجائے پودے کی شاخوں پر پودے کے پتوں میں کے اوپر گزارنا پسند کرتی ہے یہ انڈوفائیٹک فنجائی انڈوفائیٹک کا مطلب ہوتا ہے وہ فنجائی جو کسی پلانٹ کے اوپر رہتی ہے اس کو آپ انڈوفائیٹک فنجائی کہتے ہیں ایفیکٹ پلانٹ ریپروڈکشن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے پلانٹر کیا ہوتا ہے چکنے کی صلاحیت پیسٹ ڈیولپ کرنا ہر بھی ورڈ کیا ہوتے ہیں ہر بھی ہر بھی مین جڑی بوڑیاں ورڈ مین وہ جاندار جو جڑی بوڑیوں کے اوپر یا پودوں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو آپ ہر بھی ورڈ کہتے ہیں تو اگر کسی پودے کے اوپر فنگس لگی ہو تو یہ فنگس دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو وہ فنگس ہوتی ہے جو کہ پودے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتی ہے اور پودے کو فائدہ دیتی ہے پودے کی گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے پودے کی ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے ایک وہ فنگس ہوتی ہے جو کہ پودے کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اگر وہ فائدہ پہنچا رہی ہوگی تو پودے کی ریپروڈکشن کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہوگی اور اسی پودے کو جب جانور کھائیں گے یا دوسرے جو ہربی ورڈ ہیں وہ آ کے کھائیں گے تو اس فنگس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے اس فنجائی کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں وہ پودے کو کھانے کے لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں تیسٹ اتنا اچھا لگتا ہے کہ بار بار جانور جو ہے وہ اس طرح کے پودے کو کھانا پسند کرتا ہے جس کے اوپر فنگس لگی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کچھ سپیشل ٹائپ کی فنگس ہوتی ہیں جو کہ پودے کو ٹیسٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور پودے کی ریپروڈکشن کو بہتر بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں کچھ فنجائی آپ کی ایسے بھی ہوتی ہیں جو کہ پودے کی ریپروڈکشن کو خراب کرتی ہیں پودے میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں نہ صرف پودے میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں بلکہ اس کے جو ٹیسٹ ہے اس کو بھی خراب کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہربی ورڈز ہوتے ہیں یعنی جو وہ جاندار جو کہ پودوں پر زندگی بزارتے ہیں وہ پودے کو نہیں کھاتے اور ان کو اس فنجائی کی وجہ سے پودوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس کے بعد آتا ہے سٹرکچر آف فنجائی جو فنجائی کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے کچھ فنجائی جو ہے وہ سنگل سیل ہوتی ہیں کچھ فنجائی جو اس کی سنگل سیل ہوتی ہیں ان کو آپ ییزٹ کہتے ہیں کچھ فنجائی آسی ہوتی ہیں جو کہ ملٹی سیلولئر ہوتی ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں And کو آپ موالز کہتے ہیں کچھ آپ کی میکروسکوپک ہوتی ہیں یعنی ایسی فنجائی ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو مایکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ اس کو aam arcs دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ push balls گئے most mushrooms یا ویجیٹیو سٹکچر بارڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے بارڈی کو بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی مطلب ہے کہ فنگس کی جو بارڈی ہوتی ہے اس کو آپ تھیلس کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ امسی کیو ہے کہ تھیلس کیا ہوتا ہے جہاں پہ امسی کیوز آتے جائیں گے میں آپ کو انڈرلائن کراتے جاؤں گی کہ جو بارڈی ہوتی ہے فنگس کی اس کو آپ تھیلس کہتے ہیں ویری کرتی ہے ان کمپلیکسٹی مختلف جو فنگس ہوتی ہیں ہو کچھ کی کمپلیکس باڈی ہوتی ہے کچھ کی باڈی جو سیمپل ہوتی ہے کچھ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں کچھ بڑے سائز کی ہوتی ہیں کچھ مایکروسکوپک ہوتی ہیں کچھ سنگل سیل ہوتی ہیں ظاہر ہی بات ہے وہ سنگل سیل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت چھوٹی فنگسٹ، ایس زیادی جو کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے اینے آپ کو کو�� ontoیا ل JI würden پھر آگے پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ییسٹ کیسی ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے ملٹی سیللر فنجائی کو آپ کہتے ہیں مولڈ مولڈ آگے پڑھیں گے مولڈ کی ٹائپس پہ پڑھیں گے کہ مولڈ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہے میکروسکوپک فنجائی میکروسکوپک فنجائی میں کیا کے چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں جن کو آپ عام آگ سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مشروپ جو کہ آپ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پیزز وغیرہ میں ی جو آپ کے جنگ فوڈز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں پف باز وغیرہ یہاں پر یہ آپ کو structure جو انہوں نے بنا کر دکھائے ہوئے ہیں کہ اس ٹائپ کی فنجائی یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ ایزیلی کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فنجائی آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں فنجائی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنجائی جو ہیں وہ کی نہ صرف آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں بلکہ کچھ فنجائی کی ٹائپ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں فنجائی سنگل سیل بھی ہوتی ہیں فنجائی ملٹی سیل بھی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ مائکرو سکوپک بھی ہوتی ہیں اور میکرو سکوپک بھی ہوتی ہیں جبکہ جبکہ ہوں نے بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا یا جو ہم نے وائرس کے بارے میں پیچھلے چیپٹرز پڑھے تھے وہ سب کے سب مائکرو سکوپک تھے ان کو آپ آم آگ سے نہیں دیکھ سکتے جبکہ جو آپ کی فنجائی ہیں ان میں variation's پائی جاتی ہیں ان میں variation's یہ پائی جاتی ہیں کہ یہ microscopic بھی ہوتی ہیں اور macroscopic بھی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہم نے اس کو virus والے گروپ میں رکھا ہے نہ ہی ہم نے اس کو bacteria والے گروپ میں رکھا ہے نہ ہی ہم نے اس کو plant berlary group میں رکھا ہے اس کو ہم نے ایک علاقہ ہی گروپ میں رکھا ہے جس کا نام ہے kingdom fungi ٦ھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much